اسلام علیکم دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف علی ٹی وی ویورز ہم جب بھی کلاشن کوپ کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں جدید اقسام کی رائفلز اور خطرناک مشین گنز کا تاثر آتا ہے کیونکہ کلاشن کوپ رائفلز ایک ایسی آٹومیٹک رائفلز کی سیریز ہے جس میں اکے فورٹی سیون اکے ایم اکے سیونٹی فور اکے ٹویلو اکے ففٹین جیسی خطرناک آٹومیٹک گنز شامل ہیں ان سب جدید اور خطرناک ہتھیاروں کو بنانے کا سہرہ صرف اور صرف ایک عظیم اور قابل انسان کو جاتا ہے جس کا نام مکھائل کلاشن کوپ تھا جی ناظرین کلاشن کوپ کا نام دراصل اس جدید ہتھیار کے خالق مکھائل کلاشن کوپ کے نام سے منصوب ہے یہ بات شاید چند لوگوں کے لیے باعث حیرانگی ہوگی کیونکہ کلاشن کوپ کا نام تقریبا ہر انسان اس سے پہلے سن چوگا ہوگا مگر مکھائل کلاشن کوپ شاید بہت سوں کے لیے نیا لفظ ہوگا دوستو مکھائل کلاشن کوپ ایک ایسے انقلابی اور خداداد انسان تھے جن کی عظیم اجاد سے آج پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے کیونکہ جب بھی دنیا کی دس بڑی اجادات کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں کلاشن کوپ کا نام ہمیشہ صحیح قابل ذکر رہا ہے آج کے جدید دور میں کسی بھی ملک کی فوج پولیس پوسٹکارڈز دیشتگرد حتی کے چور اور نقب ذن خود کو کلاشن کوپ کے بغیر نامکمل اور ادھورہ سمجھتے ہیں ویورز آج کی ویڈیو میں ہم کلاشن کوپ کے خالق اور بانی مکھائل کلاشن کوپ کی مختصر مگر جامعہ بائیوگرافی لے کر حاضر ہوئے ہیں کیونکہ مکھائل کلاشن کوپ کی یہ عظیم اجاد کلاشن کوپ بلا شبہ ایک ناقابل فراموش اور منفرد اجاد ہے آج کی ویڈیو میں ہم مکھائل کلاشن کوپ کی ابتدائی زندگی ان کی اجاد شدہ جدید رائیفلز پر بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویورز مکھائل کلاشن کوپ دس نومبر انیس سو انیس کو ریشیا میں پیدا ہوئے ہیں یہ ریشیا آرمی میں جنرل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے موجد ملٹری انجینئر مصنف اور چھوٹے اور جدید ہتھیاروں کے ڈیزائنر تھے یہ ایک اے فورٹی سیون اصال ٹرائفن ایک اے ایم ایک اے سیونٹی فور پی کے مشین گن آر پی کے لائف مشین گن اور دیگر بڑی جدید مشین گنز کے خالق کے طور پر دنیا بر میں جانے جاتے ہیں مکھائل کلاشن کوپ کے باپ کا نام الیکزانڈرا کلاشن کوپ تھا ان کے باپ پیشے کے لحاظ سے ایک کسان تھے یہ خاندان ریشیا کے ایک چھوٹے سے دہات میں رہائش پذیر تھا ان کا گزر بسر نہاید مشکل سے ہوتا تھا مکھائل کلاشن کوپ کے کل انیس بہن بائی تھے مگر ان میں سے صرف آٹھ ہی کمزن عمری تک پہنچ سکے مکھائل ان میں ستارما بچا تھا یہ بھی اپنے دوسرے بہن بائیوں کی طرح بچپن میں سخت بیمار رہتا تھا اور اسے بھی بچپن میں مختلف محلق امراض کا سامنا رہا یہ صرف چھ سال کا تھا جب یہ تقریباً مرتے مرتے بچا ویورس مکھائل کلاشن کوپ کو بچپن میں شیر و شاری کا جنون کی حد تک شوق تھا اس نے اپنے بچپن میں اپنے نزیز دن کے پر چھ مختلف شیر و شاری کی کتابیں لے کی مگر یہ کوئی اچھا شاعر ثابت نہ ہوا سال انسو تیس میں اس کی فیملی کو اپنی جائدات سے ہاتھ دونا پڑا جو ان کے پیرنٹس جو پہلے کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اب گھر کا گزر بسر پورا کرنے کے لیے کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ شکار بھی کرنا شروع کر دیا مکائل کلاشن کوپ اپنے بچپنے باز اوقات شکار کے لیے اپنے باپ کی گن استعمال کرتا تھا جب اس نے سیونت گریڈ کا اگزیم پاس کیا تو اپنے ستیلے باپ کی اجازت سے اپنا گھر اور فیملی کو چھوڑ کر واپس پیدل ایک ہزار کلومیٹر سفر کر کے کورایا آ گیا اور یہاں آ کر ٹریکٹر سٹیشن میں مشینز کی جوب کا لی مگر اس کا اصل کیریئر ویپنری یعنی اصلحہ سازی میں تھا ویورز سال 1937 میں مکائل کلاشن کوپ کو ریشن آرمی میں جوب مل گئی ان کے چھوٹے قد اور انجنرنگ سکلز کی وجہ سے ان کو گن دینی کی بجائے ٹینک مشین کے کام کی جوب دے دی گئی اور بعد میں ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ٹینک کمانڈر کی جاب سوب دی گئی بعد میں ان کی ٹریننگ ہی چل رہی تھی جب انہوں نے ٹینک اور چھوٹے ہتھیاروں کی اوپر نصب کرنے والی ایک چھوٹی سی اجاد کر دی جس پر ان کو ان کے آفیسر کی جانب سے رسٹ واش کا انعام دیا گیا ویورز مکائل کلاشن کوپ کی زندگی میں بڑا ٹرنک پوائنٹ تب آیا جب دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی اور روس کی افواج آمنے سامنے تھی روسی فوج جہاں جدید اور آٹومیٹک اسلحے سے محروم تھی اور اس کے پاس لنے کے لیے نہایت ناکس قسم کا اسلحہ تھا وہیں جرمن فوجوں کے پاس لنے کے لیے سٹی جی فوٹی فور جیسی خطناک اور محلے گنز تھی برسنے کی لڑائی میں روسیوں کو مو کی کھانی پڑی اور باری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا روسی فوج کے ہزاروں سپائی زخمی ہو گئے انہی زخمیوں میں مکائل کلاشن کوپ بھی شامل تھے ہسپیٹر کے اندر دورانے علاج روسی فوج کے زخمی سپائیوں نے رشن ناکس اور پرانے بیکار ہتھیاروں کی شکایت کی اور یہ کہ جب تک رشن فوج کے پاس سٹی جی فوٹی فور جیسے ہتھیار نہیں ہوں گے تب تک جرون فوج کے ساتھ لڑنا ناممکن ہے یہی وہ وقت تھا جب زخمی مکائل کلاشن کوپ نے ایک نئی قسم کی رائیفل بنانے کا ارادہ کیا جسے بعد میں اکی فوٹی سیون کا نام دیا گیا ویورز اپنے مضبوط عظم اور ارادے کی بدولت مکائل کلاشن کو بلاخر انیس سو چھالیس میں اکی فوٹی سیون بنانے میں کامیاب ہو گیا جو بعد میں تقریبا ہر ملک کی فوج کی ضرورت بن گئی ویورز اکی فوٹی سیون کی ایجاد کے بعد دنیا میں گنز کا ایک بڑا انقلاب برپا ہو گیا اس روسی گن کو پوری دنیا میں سراہا گیا اس کی مانگ میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا گیا مکائل کلاشن کوپ نے صرف اسی پر اقتفاہ نہیں کیا اس نے آنے والے سالوں میں اکی فوٹی سیون کے بعد اکی ایم اکی سیونٹی فور اکی ایس سیونٹی فور یو اکی سیونٹی فور ایم اکی ایس سیونٹی فور اکی ونزیرو ون اکی ونزیرو ٹو اکی ونزیرو تھری اکی ونزیرو فور اکی ونزیرو فائب اکی ٹویلو پیکے اور سیگما سیمی آٹومیٹک رائفلز بنا کر دنیا میں تہلکہ مچا دیا ویورز مکائل کلاشن کوپ کی ان عظیم اجازات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان کی اس ڈیزائن شدہ رائفلز اور کلاشن کوپ کو آج دنیا بر کی افواج، پولیس، ٹیررس، ملیٹینٹ گروپ حتی کے چور اچکے تک استعمال کر رہے ہیں ورڈ بینک کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں دس کروڑ سے زائد کلاشن کوپس موجود ہیں جن میں پچیس پرسنٹ جالی اور فیک ہیں جالی کلاشن کوپس کی تیاری میں چائنہ پہلے پاکستان دوسرے اور اسرائیل تیسرے نمبر پر ہے ویسے تو رشن گورنمنٹ نے پاکستان کو اصل کلاشن کوپس بنانے کے بھی منظوری دے رکھی ہے مگر پھر بھی یہاں جالی کلاشن کوپس بنانے کا کام اروچ پر ہے ویور 17 نومبر 2013 کو مکائل کلاشن کوپ شدید بیماری کی وجہ سے ہسپیٹر میں ایڈمیٹ ہو گئے اور 23 دسمبر 2013 کو یہ روسی نیشنل ہیرو ایک لمبی بیماری کے بعد چورانمے سال کی عمر میں بفات پا گئے مگر اس کی اجادات اور ان کا نام ہمیشہ تاریخ کے پنوں میں امر رہے گا کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے وہ بلا شعبہ نہ قابل فراموش تھا دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے عاصف علی ٹی وی میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور رائے کا اظہار کمنٹس کر کے کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسرائب نہیں کیا تو ابھی سبسرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ہمیں آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار آئے گا تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آسف علی ٹی وی